موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرس میں ہوں محمد مالک انتہا کی ٹینشن ہوئی ورسک پاکستان میں اور ہر معاملہ لگتا ہے یا سپریم کورٹ میں تیہ ہوگا یا ہائی کورٹ میں ہوگا اور یہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو مستقبل کے پولیٹیکل خدوخال ہیں جو پاکستان کا لینڈسکیپ ہے اس کا فیصلہ بدالتی فیصلوں پر ہی ہوگا کہ کس یہ اونٹ جو ہے انسٹیبلیٹی کا کس کروٹ بیکتا ہے آپ نے دیکھا جب یہ سائیفر کیس ہوا تو ایک جیوبیلیشن آئی اور ایک بہت زیادہ کانفرنس بڑا پی ٹی آئی کا اور ان کا جو سب سے بڑا سپوزگلی کہا جاتا تھا جول انڈ کراؤن ہے یہ کیسز میں تو اگر یہ اُلٹ گیا پھر پیچھے تو دو کیسز رہ گئے امین عددت والا ہمیں نظر آیا کہ اتنی ڈیسپیٹسی ٹیمپ لگی کہ جس دن اس کا محفوظ فیصلہ سنایا جانا تھا تو وہی جیج صاحب جنہوں نے پہلے اپنے آپ کو علیدہ نہیں کیا اس مقت میں سے سرلی اس دن ان کو خیال آ گیا کہ نہیں نہیں اب علیدہ ہو جانا چاہیے اور وہ پھر ٹرائل کے محلے پر چلا گیا دوسرے جیج صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا جو پہلے کہ اب اس طرح نہیں ہوا کہ محفوظ فیصلہ سنانے والے دن ہو وہ ہو گیا اب وہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے پھر دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ جو ٹرائل چل رہا ہے کیس چل رہا ہے رادہ جس کے اندر یہ ریزرف سیٹس والا معاملہ ہے اور اس کے اندر جو پہلے بھی ہم نے کل بھی دیکھا جو ججز کی کھل کے آپس میں تو تو میں میں تو میں نہیں کوں گا لیکن بڑا کرٹ قسم کے ایکشنج آف آگیومنٹس ہوئے اور آج بھی جسے ساتر من اللہ جسے ساتر من اللہ صاحب اور جسے منیو اکتر اوپن لگ رہا تھا آپ کو کونفلکٹ میں چل رہے ہیں ویسے سی جی آن ون سائیڈ اور بیچ پہ کبھی کبھی ایک دو دوسرے ججز ایدر سائیڈ دونوں سائیڈ سے پچھن بھی کر رہے تھے لیکن ایپسلیوٹ نظر آرہا تھا کہ کونفلکٹ ہے بکوز اونگوئن چیز ہے بات میں اس پہ کر سکتے لیکن ای ٹھنک پیٹی گوڈ آپ کو آئیڈیا مل گیا اب اس وقت کہ کون سے ججز کس رخ میں سوچ رہے ہیں یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کا بھی بہت بڑا اس کا پلٹیکل لانڈس کے پہ سر ہوگا بکوز اگر یہ فیصلہ پی ٹی کے حق میں جاتا ہے تو نیشنل اسیمیلی کی بائیس اور پروینشل اسیمیلی کی پچھپن سیٹیں ویانا دوسری ملا کے سیونٹی سیٹس ہیں جن سے پوری کویجن چینج ہوتی ہے کمپوزیشن آب ہاؤسز کی تو بڑی ہی انٹرسنگ سیچویشن ہے اور ایڈا سیم ٹائم کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے جو جوڈیشری کا اسٹیپنیشمنٹ کے ساتھ ٹکراو چل رہا ہے تو اب کہاں جائے گی بات کہ اگر تین بڑے ادارے دیفنس منسٹر صاحب نے دو دن پہلے بیان دیا کہ تمام ادارے اپنے گرد اپنے تحفظ کے لیے اپنے گرد فصیلیں کھڑی کر رہے ہیں آپ سے میرے سے تو خطرہ نہیں ہے کسی ادارے کو تو اداروں کو اداروں سے خطرہ ہے تو فصیلیں بن رہی ہیں سو بھی آگر ہی انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈنگ ٹورز اپو افکٹ سٹرم میرا خیال ہے آپ ہیڈنگ ٹورز اپو افکٹ سٹرم ہیڈنگ ٹورز بات ہی نہیں ہے اب تو وہ ایڈر اور والی باتیں چل رہی ہیں اس ملک میں پہلے ایڈر اور چلتا ہوتا تھا عام طور پر ایک پرائم میسٹر کے اور ایک عامی چیف کے اب ایدر اور ہرے کے درمیان میں چل رہا ہے سو اتنی کانفلیکٹی سیچویشن میں ہے بات کہاں جا کے رکے گی میسٹر جوائن کر رہے ہیں ہمیں سینیٹر فیصل وافڈا پھر فیصل آپ کا روکلاسہ صاحب بہت شکریہ ہمیں مظر عباس نے بھی جوائن کیا ہے فیصل آپ سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ کل آپ کو پروانا ہے محبت آیا ہے آپ نے کل جانا ہے کل آپ کی ہیرنگ بھی ہے آئی بی آئی نے ٹکاہ کے ایک بڑا سولیڈ جواب ڈال دیا پھر تو یہ بتائیں ہم تو سن رہے تھے انہوں مصطفیٰ کمال صاحب نے تکریر کی کس کو نہیں کہا اس کو نہیں کہا رہو فرسن صاحب نے ٹاوٹ کہہ دیا پرائم نیسٹر نے کہہ دیا یہ بلیک شیپس ہیں اور مصطفیٰ کمال نے کہا آپ کو صرف کراچی سے دو بنتے نظر آئے تو آپ کا تو کراچی والی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں مصطفیٰ کمال نے جو اچانک دیکھیں وہ تو جس کا جواب ہوئی دے سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے انسان کی جو زبان ہے اس کا جو ورڈ ہے اس کا جو الفاظ ہے زبان جسے کہتے ہیں اس سے پیچھے ہٹے تو پھر وہ میرے حساب سے انسان نہیں ہے آپ کاروبار کرتے ہیں کاروبار زبان پر کرتے ہیں آپ کی زبان کے اوپر آپ کی ایڈنفیکیشن ہے آپ قوم کے سامنے کھڑے ہیں آپ اپنے بچوں کے آگے کھڑے ہیں نمبر ایک نمبر دو ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے اور گھسیڑ کے آپ کو علیہ ہیں کہ ادھر آجو جرمینی منڈے چھوٹ ہوگے تو مہدر آجو ٹھیک ہے کیونکہ میں رزنس من ہوں اور میں کاروباری ہوں میں کراچی سے بھی ہوں میں سینیٹر بھی ہوں ایک possibility یہ لگتی ہے یا ایک possibility یہ لگتی ہے یہ پری ایمٹ کیا کشی نے کہ میرے پا کوئی پائلیں تو نہیں ہیں جھوکے ہیں اور جہاں تک پریس کانفرنس بات ہے کہ مولانا صاحب نے اگر آپ کے پروڈیوسر چلا سکے مولانا صاحب نے سپریم کورا گھیرا کر کے لاتھی گو دیو گیا ہے بڑی صاحب چلائیں نا ابھی تک کچھ آپ نے کومنٹس کٹھیں کی یہ اچھی بات ہے سن لیں یہ تو اتنی خوفناک باتی ہوئی میں آپ کیوں سنگل آؤٹ ہو گئے ہیں کیا خیال ہیں دیکھیں مولانا صاحب یہ بڑا سپریزنگ سوال ہے اور یہی بڑا اور thank you thank you very much کہ آپ نے کوم کو آپ نے یاد دلایا کہ یہ شاید میں نے وہ دھمکیری دی قتل کی دھمکی نہیں دی بدماشی نہیں کی گندی زبان نہیں استعمال کی شاید وہ کنٹیمٹ نہیں ہے یہاں تو میں کنٹیمٹ زمرے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں میں نے جنرلائز بات کی اور جو پریس کنفرنس میں پگڑیے کس کی اچھال رہے تھے میں تو بہت سمپل سی بات کی ہے ہماری صاحب میں ابھی بھی اپنی پریس کنفرنس کے ایک ایک ورڈ ایک ایک نکتے ایک ایک فل سٹاپ ایک کاما کے اوپر کھڑا ہوں میں نے کہا اگر میری پگڑی کو اچھالے گا ہماری پگڑی کو اچھالے گا اس کا فوٹبال بن آئیں گے اس کی پگڑی کا تو یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کل آپ گالی دیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا یا مجھے کوئی ایکس وائی زیڈ دے گا یا کسی بھی منصف پر بیٹھا آدمی مجھے گالی دے گا میری پگڑی اچھالے گا میں چھو بات جاؤں گا میں تو نہیں بیٹھوں گا میں تو دبل کروں گا میں تو بدماشی کروں گا دبل بدماشی کروں گا تو یہ تو ایک غیرت کا کونٹیشن میں نے انٹیگریٹی ہے مجھے پراکسی کہہ دی ہے شباہد ہے جہ جاترہ ملینا کا شباہد ہے جورت دکھائے اب میں کہہ رہا ہوں جہ جاترہ ملینا جورت دکھائے جورت سے اس دکھائے رہا پراکسی ہے تو پہل جورت دکھائے پھر آپ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم بلیک شیپ نئی ہیں بلیک بمبل بید ہیں یہ توہ کنتیمٹ ہے یہ تو کولیگز کا بھی کنتیمٹ ہے یہ تو پوری کورٹ کا کنٹیمٹ ہے پھر جس طرح کے فیصلے آئے ریکوڈیک کے اندر اربو ڈالر کا نقصان کیا بھٹو صاحب کا چکر ہوا اور دسلہ ٹاور گرائیا وہ پوری قوم کا کنٹیمٹ ہے وہ تو آج جسیس منیب نے کہا جس پر ان کی کتل سوٹ آف ہارش پورڈ آف ایکشنج جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ربست ٹیمپ کی ہیں کیسکیڈنگ ایررز کو اور فیصلوں کو تو اس پر بھی چیف جسیس ریاکٹ بھی کیا تھا مجھے اس بابت ہے نا میں تو ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں کنٹیمٹ کہاں سے آگی کہ جو کنٹیمٹ کے بکل کلیر جو دنیا میں آپ نے سنا وہ سامنے ہیں آپ کے پاس مجھے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ میں کنٹیمٹ میں ہوں کیوں میرے پر چارج کیا ہے میں نے گناہ کبیرہ کیا کہ اگر گناہ کبیرہ میرا یہ ہے کہ میں نے سوال کیا جسیس بابر ستار کی تقرری قدر اثر من اللہ جج نے ان سے شوائد لیے تھے جو بھی تھے اس کا جواب جو آیا ہے اس میں تضاد ہے اس میں تاثر دیا گیا تھا غلط بیانی ہے وہ بھی پکڑے گئے ہیں تو اس پہ کوئی نوٹس نہیں سبب ہوا پروکسی کہنے پہ کوئی نوٹس سبب نہیں ہے بمبل بی کہنے پہ کوئی نہیں ہے کسی کی اوقات کسی کی حیثیت دکھانے میں جو خدای داوے ہیں اس پہ کوئی نہیں ہے ریمارکس کے اندر آپ کسی کی جنازہ نکال دیں اس پہ کچھ نہیں ہے تو وہ تو روف جنگو وہ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں تو نے اندر ترہا بڑا فیصلہ ان کے ہاتھ میں کر دیا سائیفر کیس جو آپ نے بھی دکھائے ہیں ویسے یہ کلپس ہم سب نے دیکھے ہوئے تھے لیکن جب یہ تناظر میں آتے ہیں تو تھوڑے سے آپ کی میموریز وہ ریفریش ہو جاتی ہیں تو میں رکھل اگر ان تمام چیزوں پر سوب موٹوں نہیں لیا گیا توہین عدالت وہ نہیں ہوئی تو ان کے کیس میں بھی نہیں بنتی پھر مطلب اس میں تو ٹارکٹ کر کے بقیدہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں پوری کی پوری جوڈیشری کو انہوں نے کہا ٹاؤٹ کہہ دینا کالی بیڑے کہہ دینا یا یہ کہہ دینا مطلب چار ججز کے قربانی دے اس سے کیا مطلب ہے اور اپنے مجمع کو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے بہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تو مطلب تو پھر یہ مجھے یاد آگیا ایک دفعہ نائب نے میں رہا کہ عمر مطین صاحب کی سٹوری تھی ہم اس میں تھے پبلک ٹی وی میں تھے تو عمر مطین صاحب نے سٹوری دی کہ مولانا صاحب جو ہے نا ان کے کوئی وہاں پر ڈیرہ اگر یہ ہو کہ ڈیرہ اسماعیل خواہ میں کوئی جداد کی حوالے سے نائب نے کوئی نوٹس کر دی ہے بلا لیا ہے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں کہ حضور میں کہ نائب کی اتنی میں کہ یہ اوقات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو بلا سکے انہوں نے کہا نہیں نہیں نائب کیسے وہ تلہ بیٹھا ہے وہ تلہ کیا بیٹھا ہے ایک دھمکی دی تھی انہوں نے کہ پشاور کے بہر ہم جو گھر ہے یہ کمانڈر صاحب کو ہم بہر آ جائیں گے اس کے بعد کوئی ایک نوٹس جاری نہیں ہویا یہاں پر بنے ہوئے جتھے یہاں پر یہ گروہ یہاں پر اپنا گروپ پر اگر آپ کے پیچھے آج ان کے پیچھے آج ہے کوئی بیس تیس ہزار کا مجمع آج ہے پھر دیکھ لیجئے گا کیسے بلا تھے کوئی نوٹس آتا ہے نہیں آتا سو جب آپ یہ نوٹس اس طرح کرتے ہیں کہ مو دیکھ کر کرتے ہیں کہ جناب یہ اگین اکیلا آدمی ہے اکیلا سنیٹر اکیلا ہے اس کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہے جب آپ نے یہ دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں کہ جناب کہ مولانا صاحب کو بھی کچھ نہیں کہنا نہیں تو چار ججز کا وہ کہہ دیں اندر بیٹھے ہیں اب کون سے چار ججز ہیں اور یہ قربانی سے کیا مراد ہے ان کی میں خدا ناکھاظہ کو فیزیکل حرم دینا چاہتے تھے کیا کرنا چاہتے تھے آپ ملک کا پرمیسٹر یہ کہہ رہا ہو اب ان کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے آپ کو مطلب ہے اس کا رعو فسن ٹاؤٹ کہہ رہا ہو اس سے زیادہ سخت ورڈ رو سکتے ہیں تو یہ چیزیں میں رکھا ہے بڑی سخت ہیں تو اس لیے آپ نے باقی چیزوں پر رسٹرینٹ کیا تھا تو یہاں تک بھی رکھنا تھے اور پلس میں نے ان کا وہ یہ سولہ اٹھارہ فیجز کا پورا پڑھا ہے جتنے فیری اس وقت یہ یہاں پہ ہے ان کے وکیل صاحب نے بڑا خصورت جواب یہ فریم کیے میں ہی ریڈنگ میں نے پڑھا ہے سارا ہم آپ کے شکرد ہیں لہٰذا ہمیں یہ عادت ہے کہ اس طرح کے یہ جو آپ کے سارے پیپرز ہوتے پڑھنے چاہیے انہیں نے بڑا خصورتی سے ان کے تمام ان بیانات کو ان کو جسٹیفائی کیا ہے ان کو بلکہ کوالیفائی کیا ہے ایک بڑے اچھے طریقے صاحب یہ نہ ہو کہ میری باتیں سنو ان کے وکیل صاحب فیسی بڑھا دیں بھائی صاحب یہ دیکھے ٹی وی بھی یہ کار انٹرسٹنگ ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ ان کے وکیل نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی تمام ان کا فیری تو لکھا بھی ہے کہ وہ تو فیر پرینڈ ہے ان کے بارے میں وہ تو اگرس ہے وہ تو اسی طرح کی گفتوک کرتے ہیں اور ساری انہوں نے جو ایک اور چیز جیسے مجھے ہسی بھی ہے اب دیکھتے ہیں کال کیسے جاتے کورٹ میں کہ فیصل صاحب نے سارے کا سارا اٹھا گیا مدہ جو ہے نا جو انہوں نے کندھیں استعمال کی ہیں وہ ججز کے کی ہیں انہوں نے تین چار ججز کے رفرنسز دیئے ہیں کہ آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ جوٹیشری میں امپرویمنٹ کے ضرور آتا ہے اور زیادہ انہوں نے کہا جب ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنے چاہیے انہوں نے چیف جسٹس آب کا بھی کہا ہے منصور علی شاہ صاحب کا بھی کہا ہے میرا کلاتر ملیلہ صاحب پہلے ہم مجھے پروف کریں گے کہ جوٹیشری کے بارے میں کہا ہے ان کا میرا خیال ہے ہی دورست نتائج ہوں گے لیکن مجھے جو زیادہ پریشان ہو رہا ہوں میں کل سے دیکھ رہا ہوں جو بینچ میں کھلا تزاد آپس میں آ گیا بھا کانفلکٹ نوڈی اس ایون ٹرائنگ ٹو ہائیڈ اینیتھنگ اور میں چاہتا ہوں دو تین کومنٹس کومنٹس تو بہت زیادہ تھے لیکن میں چاہتا ہوں دو تین آپ کے ناظرین کے لیے دوبارہ میں چلا دوں پھر اس کے بعد مظر میں آپ سے سوال کرتا تو سنیے گا جی مظر یہ تو لفظ پکڑے جا رہے تھے انہوں نے کہا لوجک تو وہاں سے جواب آ رہا تھا ہم اوٹھا لوجک پہ نہیں اٹھاتے ہیں ہم اوٹھاتے ہیں لیٹر اور ٹیکسٹ پہ کانسٹویشن کے وہاں سے بات ہوئی کیسکیڈنگ ایررز تو انہوں نے کہا پھر پوری بات کریں جینیسز کریں کہ یہ شروع معاملہ کہاں سے آئے لگ یہ رہا تھا کہ مقدمہ ججز کے درمیان میں ہے اور فیصل صدیقی جو لائر تھے وہ ایٹ موسٹ اوٹھا ٹائمز ہی لکھ 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 تھرڈ پارٹی آن لکھر مجھے تو وہ جج لگتے تھے دوسری طرح لائرز لگ رہے تھے اتنی اوپن کانفلیکٹ اتنی کلیر ڈیویجن آف بینچز جب ہو رہی ہو اس محول میں یہ زرہ کنٹیمٹ وارا کا محول بنتا ہے بگوز میرے نزدیک تو بڑے مسئلے یہ ہیں کہ جہدر ہم جا رہے ہیں یہ فیصلے ایسے ہیں جو بہت زیادہ پلٹیکل سیچویشن بھی آگے آکے کامپلیکٹ ہوگی اور اب اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں رہا کہ انسٹیوشن کے ساتھ جیوڈیسی کا کانفلیکٹ کھل کے سامنے آگیا ہے جیوڈیسی کا آپس میں کانفلیکٹ کھل کے سامنے آگیا ہے کیا ہمیں ایک پوفیٹ سٹوم کی طرف جا رہے ہیں شکریہ مالک دیکھئے بہت سیدھی سی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک طریقے سے ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے اور یہ آج سے نہیں کھولا گیا اور میرے نقطہ نظر سے جب آپ قلم سے نہیں بولیں گے اور خود بولنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی یہ چیزیں نظر آئیں گی ججس کا ہمیشہ سے کرائٹیریا یہ رہا ہے اور ججس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنے ججمنٹ سے بولتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لینڈ مارک ججمنٹ اب نظر نہیں آتے ہیں ریئرلی آپ اٹھا کے دیکھیں اگر ججمنٹ سے اٹھا کے دیکھیں جو آپ کو ریئرلی لینڈ مارک ججمنٹ نظر آئیں گے حالی میں ہونے والے یہ نائنٹی ایٹ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا جب پیرلل سپریم کورٹس کی ہیرنگز ہوا کرتی تھی ایک طرف چیف جسٹس حلیم تھے دوسری طرف چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے اور بہت واضح طور پہ ڈیویجن تھا صبح ایک پیٹیشن لگتی تھی دو گھنٹے بعد اس کے خلاف ایک دوسری پیٹیشن لگا کرتی تھی پہلے آپ دیکھیں کہ وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ میٹر اس سبجوڈیس یہ جو ایک ورڈ ہوتا تھا یہ میڈیا کے اوپر بہت واضح طور پہ دے دیا جاتا تھا کہ دس میٹر اس سبجوڈیس اب جب تک دونوں وکیلوں سے آپ نہیں پوچھ لیتے تھے اس پیشکار سے نہیں پوچھ لیتے تھے آپ اس میٹر کو ریپورٹ نہیں کرتے تھے سپریم کورٹ معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ مجھے پارلیمنٹ نظر آنے لگی ہے جس طریقے سے بحث و مباعثہ ہوتا ہے جس طریقے سے چیزیں اس وقت جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ آج اگر ہیرنگ دیکھیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ مجھے بہت واضح طور پہ ایک سپلٹ منڈیٹ آتا نظر آ رہا ہے اس فیصلے میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور جب آپ اتنی ظاہرہ یہ چیز لائف جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہماریاں جو پولٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں وہ ہر جج کے ریمارکس کو ہر آدمی اپنے سچ کے ساتھ دیکھے گا کہ میں مجھے لگے گا جو ایک سائٹ کا سپورٹر ہے اس کو لگے گا کہ نہیں جسٹس منیب افتر ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دوسرے سائٹ کا ہے وہ کہے گا چیف جسٹس صحیح کہہ رہا ہے یہ جڈیشری کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہے یہ چیز کہ جب میں ججمنٹ سے پہلے ججمنٹ جو ہے کہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دوں جب میں بینچ کو دیکھ کے یہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دوں کہ ججمنٹ کیا آ سکتی ہے جو کنٹیمٹ والی بات ہے جس طرح آپ نے ابھی ساری چیزیں سنائی تو کنٹیمٹ کیوں نہیں ہوگی ہے مجھے یہ بتا ہے مطلب سپریم کورٹ کے بارے میں سپریم کورٹ جب یہ ہائی کورٹ جب یہ ہائی کورٹ جب یہ ہائی کورٹ کر دے گی کہ جی ہاں جی آپ ریمارکس بھی دے سکتے ہیں آپ آپزرویشن بھی دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں غلطیاں بھی ہوں گی اس کے بارے میں آپ دیکھیں نا کورٹ نمبر افتخار دو ہزار سات کے بعد سے آج تک پاکستان کی پولٹکس ریوال کر رہی ہے کورٹ نمبر ایک کے گھڑے آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں ہماری ساری کونسنٹریشن صرف جوڈیشری کی اوپر ہے اور جوڈیشری نے خود یہ ساری چیزیں انوائٹ کر لی ہیں کبھی سوو بوٹو لے کر انوائٹ کر لی ہیں کبھی پیٹیشنز آتی ہیں تو ان کو آؤٹ او باکس جو ہے ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ایک پیٹیشن فائل ہوتی ہے تو سالوں نہیں سنی جاتی اور ایک پیٹیشن حالی میں لگتی ہے تو اس پر فورن بینج بنا دیا جاتا ہے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں اب جس طرح ابھی آپ نے کہا ابھی فیصل وارڈاک کا کیس ہے فیصل وارڈاک کے وکیل کل جا کے کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ اس کو کس طریقے سے لیتی ہے لیکن سپریم کورٹ it's high time بہت اچھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ روایت ڈالی ہے کہ ون ایٹی فور تری اب جو ہے صرف سپریم چیف جسٹس کی ثواب دین دی ہوگی بہت اچھا ہے کہ فل کورٹ انہوں نے بیٹھائی ہے فل کورٹ میٹنگ میں سپریم کورٹ seriously اس چیز کو discuss کرے کہ جو اتنا زیادہ openness آئی ہے بظاہر تو ہمیں as a reporter as a journalist ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو وقار ہے سپریم کورٹ کا وقار مجھے بدقسمتی سے نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا جب میں سپریم کورٹ پر سوالات اٹھانے شروع کر دوں جب میں ہائی کورٹ پر سوالات اٹھانے شروع کر دوں اگر اگری بیڈیو بات یہ ہے کہ اگر چیف ایگزیکٹیف ملک کے آپ کو کہیں کہ آپ کے اندر بلیک شیفز ہیں اور سٹنگ بنچ پر جیسا جواب میں یہ کہیں کہ نہیں نہیں tell them attorney general کہ آپ ان کو بتا دیں کہ black chief نہیں we are the black bumblebees تو آپ تو خود trivialize کر رہے ہیں نا کوٹ کو آپ خود چیز کو trivialize کر رہے ہیں I totally totally جیسے میں یہیں بریک لینے بریک کے بعد آکے میرا سوال آپ سے یہ ہوگا آپ تینوں سے کہ جو فیصلے اس وقت ابھی تک ہو چکے ہیں فیصلے تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس لئے اس پر ہمیں کوئی قطغن نہیں ہے قانونی یا کسی قسم کی وہ آپ کے خیال میں جیسے آج chief justice نے کہا I'll start with you when I come back from break roof آپ کے ساتھ کیا وہ in the letter and text کے مطابق ہوئے قانون میں یا جو ایک power politics سل رہی ہے اس میں پہ فیصلے ہو رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے میرے براہ کر رہے ہیں کہ آپ سب پوچھوں کو پوچھنا آپ نے ان سے باری نہیں کیا ان سے بھی پوچھو بریک کے بعد بریک لینے نہیں ہے اے تھوٹی تھی آپ اتنے ظالم آدمی ہیں پہلے سارے cases کو ڈسکس کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم تو صرف فیصلے والے کیسے ہیں ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں ہم تو ہم پہ ڈسکس کر رہے ہیں آج آپ نے صرف open conflict ڈسکس کیا ہے وہ تو ڈسکس کرنے کے بعد نہیں یہ قبر آپ صحیح لے ہم نے کچھ ڈسکس نہیں کی stay with us welcome back to the show روف ابھی تک جو فیصلے ہو رہے ہیں تھنی power charged environment میں جس پہ وہ جیسے بھی بزر نے بھی ہر بندہ ہر کومنٹ اور فیصلے کو اپنے عزاویے سے دیکھتا اس پر جو پر تک فیصلے ہوئے ہیں آپ نے خیال نہیں اس نے کتنا letter of law ایرد اس کے اوپر ہوئے ہیں یا power game یہ بڑا انتہیں مشکل اور اہم سوال ہے اس پہ اور دو میرے دوست بیٹھے ہیں بات کریں میں کسی اور ایک اجازت دیں نکتے پہ جو انہوں مظر بھئی نے بڑی اچھی بات کی اور آپ بھی دو دفعہ پہلے بات کیا آپ کے شو میں پھر کہتا ہونا ہے کیونکہ آپ کے اپنی آڈینس ہے کہ یہاں پہ جب یہ پہلی دفعہ آیا ٹی وی آیا یہ کیمرا کتنی خوفناک چیز ہے جب کیمرا آیا تو لوگوں کو اچھا یہ ہمیں بہت کچھ سمجھتے تھے انکرز کو جنرلسٹوں کے پتہ نہیں کیا تھے تو ایسا ایسا ہم نے خود کو ایکسپوز کرنا شروع کیا کیا کیمرا کے سامنے پھر سیاستدانوں میں آنا شروع ہوا ہمارے شوز میں وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے سوال سائد سٹپ نہ کریں میں نے بہت سوال پوچھا پھر پارلیمنٹ شروع ہوئی پارلیمنٹ لائیو ہوئی سر نو اسی پہ آ رہا ہوں آ جائے وقت تھوڑا پھر آپ کے سپریم کورٹ ہوئی تو آپ دیکھ لیں ان تینوں کے ساتھ کیا آشر ہوئے میڈیا کے ساتھ کیا ہوا ہے انکرز کے ساتھ کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا تیسرا وہی سپریم کورٹ جو ہے آپ اور میں ساری چیزیں لائیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں ججز کا اس کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ایک تو یہ اچھی چیز ہے کہ قاضی صاحب نے بڑا بول سٹپ لی ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے دیں راو بتائے مالک بتائے انہوں نے یہ کہا نہیں کہا غلصہ ہی بتائیں لوگوں کو ایڈوکیٹ ہونے دیں تو میں سمجھ تو انلائیٹنمنٹ کا یہ بھی طریقہ ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے گریجولی آپ دیکھیں کہ چیزیں لوگ ایڈوکیٹ ہوں گے اور وہ بہتری طریقے سے کورٹس کی یہ پرسیڈنگ ہیں ججمنٹس ہیں ان کو انیلائیز بھی کر سکیں گے ان کو سن کے سکیں گے سو میرے نزدیک تو یہ بڑا ہے میں ابھی تک جو فیصلے ہوئے ہیں پاور پالٹکس پہ ہوئے ہیں کہ لوگ پہ ہوئے ہیں سر اب اس میں اس ملک پہ میرا یہ خیال ہے وہی والی بات جو مظہر نے بھی کیا آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بعض فیصلے ایسے کیا جاتے ہیں جو پارٹیز کو نہیں پسند آتے اپنے بھی مرز مثلا اسی ہی دیکھ لیں نہیں کوئی دیکھ لیں آپ جواب نہیں دے رہے ہیں میں اس لئے نہیں دے رہا کہ میں کوئی اس پہ چلیں میں فیصلے ساتھ اپنے آپ پہ خیال میں جو بڑے فیصلے کہی ہوئے جن کے political consequences ہیں چاہے وہ عمران خان صاحب کے دور کی ایڈیشری نے کیا ہوں یا آج اس دور کی ایڈیشری کر رہی گیا تب بھی فیصلے اب بھی فیصلے زیادہ فیصلے میرٹ پہ ہوئے ہیں فیصلے فیصلے power politics بنیاد پہ ہوئے ہیں دیکھیں مجھے ساتھ اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے یہ فیصلے جو ہیں یہ کہیں سے قانون کی کسی شک کے تحت تو نہیں ہو رہے یہ تو power politics اور یہ politics ہی ہو رہی ہے اور اسی لیے ہم ایک سو چالیس میں نمبر پہ ورنہ ہم ایک نمبر پہ ہوتے ہیں اور جس پیڑ سے جا رہے ہیں دو سو تین سو پانچ سو ہزار بھی کر جائیں تو کوئی بائید نہیں ہے اور اس ملکہ در مزد سے پرسٹر بیو آپ کے خیال میں ابھی تک جو فیصلے ہر فیصلے کے بدقسمتی سے پاکستان کی ساری سیاست کمرہ عدالت میں چلی گئی بھی ہے اس لیے ہر فیصلے کا political consequence ہوتا ہے اور آپ نے خود کہا کہ وقار کی کمی ہے لوگ مانتے نہیں ہیں آپ کے خیال میں بڑے فیصلے جو بھی تک ہوئے رہے ہیں زیادہ law کے مطابق ہو رہے ہیں یا اپنی اپنی division کے مطابق ہو رہے ہیں سیاسی فیصلے ہیں مجھے میں کوئی قانون کا طالب نہیں ہوں لیکن جو cases جس طریقے سے take up ہوتے ہیں جس طریقے سے لگائے جاتے ہیں all of a sudden ایک دم take up کر لیا جاتا ہے اور پھر فیصلے آتے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ مجھے یہ جتنے فیصلے اور since 2007 majority of those decisions مجھے لگتا ہے کہ purely جن کا تعلق leading politicians سے ہے جن کا تعلق لوگوں کو یعنی آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے جو main popular leaders ہیں آپ ان کا انجام تو دیکھیں کہ ان کا انجام کس کے ثروع ہوا ہے کہیں نہ کہیں ہر جگہ آپ کو لگے گا ذلپکار علی بھٹو اٹھا لیں آپ نواز شریف اٹھا لیں آپ عمران خان اٹھا لیں آپ کو لگے گا کہ جوڈیشری کے ثروع یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا ایک کیس کا میں آپ سے specific پوچھتا ہوں ابھی formation commanders conference ہوئی اس طرح بھی بڑی سخت وہ paragraph تھا جو میں 9 کے اوپر تھا کہ کتنا سزا جب تک نہیں ملے گی ملک میں stability نہیں آئے گی پی ٹی آئی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف اس بات پہ وہ بھی کہتے ہیں جو گناہ گا رہے ہیں ان کو سزا دیں وہ تا کہتے ہیں فالس فلیک آپریشن تھا لیکن جو گناہ گا رہے ہیں ان کو سزا دیں جو بے گناہ ان کو چھوڑیں فرق طرف یہ ہے پی ٹی آئی کہتی ہے سیول کوٹس میں ٹرائل ہو فوج کی طرف سے ہے کہ ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہو سپریم کوٹ کے پاس سارا ٹائم ہے لائیو ٹرانسمیشن کا یہ مقدمہ وہ مقدمہ اس کا بنچ کیوں نہیں بنتا اس کا بنچ کیوں نہیں بیٹھا اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے اس ملک کی پوری پولیٹکس کو ہسٹیج کیا ہوا ہے اس میں سپریم کوٹ کیوں نہیں اس کو آئی در اور کرتی جو فیصلہ کرنا کر دیں تھا کہ چیز آگے چلے تو صحیح دیکھیں آپ اپنی اگر تھوڑی سی ہسٹری یہ جو ریسنٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا ایسا بھی ہوا ہے کہ شورٹ آرڈر آ گیا اور ڈیٹیلڈ آرڈر آنے میں مہینوں لگ گئے یہ ساری چیزیں یہ سوال ہے آپ بتائیں کہ آپ ایک ڈیموکرٹک مہاشرے میں رہ رہے ہیں جس کو بھی سوکالڈ ڈیموکرٹک میں مین نائنٹ کا وہ سرخ لکیر ہے جس کے ایک طرف گورنمنٹ رولنگ پارٹی اور فوج کھڑی ہوئی ہیں ریڈ لائن کے دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی درمیان میں ریڈ لائن پر کھڑی ہوئی جڈیشری اور سارا ملک رکوابہ ہے میں اس لئے پوچھو فیصلہ آرڈر آج کو سیم کرسٹن یہ کیوں بہت سمپل سی چیز ہے کہ سیویلین کا ٹرائل ملیٹری کوٹ میں کیوں ہو میں وہی کہہا سپریم کورٹ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتی ختم کرے اس بحث کو یہی بہت سمپل سی بات ہے فیصل یہ کیوں ہر باری اس پہ پورا ملک رکواب ہے پوری سیاستہ ترکیلی ہے everything is about may 9 سپریم کورٹ پھر اس پہ کیوں نہیں کر رہی دیکھیں وانی صاحب جو آپ نے پہلے تجزیے میں کہا آپ اس سے پہلے چیز سمجھ نہیں جو تھا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا سپریم کورٹ سمجھ میں آتا ہے سپریم کورٹ اس لیے کھلی کہ آئینی ایشو تھا وہ منٹر کر رہے تھے آج انہوں نے کہا بھی ہے کورٹ میں چیف جسٹس نے جواب دیتے ہوئے کہ جی ہم نے آئین کو ڈیفینڈ کرنے لوگ کہتے ہیں بارہ بجے کھلی ہے آئین کے لیے ہم تو رات کو بھی آئیں گے سپریم کورٹ کا کھلنا بہت کل جائز ہے کبھی آپ نے سنے جا جا تھا من اللہ کی ہائی کورٹ کے بجے چیف جسٹس تھے وہ کیوں کھلی تھی اس کو دیکھیں آپ لوگ اتنے بڑے بڑے انیویسٹیگیٹیو جرنلیسٹ ہیں آپ لوگ سہاسادان کی اندر کپڑے بھی بتا جاتے کس کل کے پینے ہیں کبھی یہ تو پتا کر رہے ہیں کہ وہ کیوں کھلی تھی کیوں کھلی تھی میں تو بتا دوں گا میں تو بتا دیں مجھوڑ پینے میں آپ سے آپ سے یہ آپ سے سپریم کورٹ کی تشریف برکو ٹھیک ہے اگر آپ کو جواب پتا ہے کیوں مجھوڑ پتا ہے ہم تو جو گناہ نہیں کرتے ہم اس گناہ کبھیرہ بھی آ رہتے ہیں ہمیں تو گھتنا اور آسان کام ہے پچاس آپ بڑے بندو رکھے کہا جاتے اس کمرے کے اندر بندوگ لے کے آجائے بولے نکالو بھائی تو ہوسٹائل تو ہے نا آپ یہاں اس ملک کے اندر جس نے ٹھیک بات کی اس کو آپ نے کھیٹیں نکال دی میرا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے آج چیم جسٹر صاحب کا یا سپریم کورٹ کا حوالہ دیا بکل جائز بات کی انہوں نے کہ سپریم کورٹ رات کو بارہ بج اس لیے کھولی تھی کہ آئینی ایشو تھا ہائی کورٹ جسٹر اتر منیلا نے کیوں کھولی تھی مداخلت تھی خواب تھا ریزن کیا تھا کیوں نہیں پوچھتے آپ لوگ وہاں سے آپ پھر کھڑا کریں فاؤنڈیشنز کو کہ جو علم بردار ہیں ادھر سے شروع کر رہے نا سر what was the reason what happened what was about to happen what is about to happen is a break میرے کان میں چیخ رہے ہیں پڑیوسر ساتھ یہ بھئی یہ سوالہ آکے کوشش کروں گا آپ ہی ہمیں بتا دیں ورنہ اس پہ بات کریں گا اور آکے یہ میں نائیت پہ بات کریں گے سارا ملک رکا گئے میں نائیت پہ سپریم کورٹ کیوں نہیں چل رہی سارا ملک رکا گئے اور یہ سیریس ایشو بن گیا پاکستان کی پولیٹیکس کا اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد ملک رکا گئے ویلکم باک ٹو دو شو رو فوئی بات سارا ملک رکا گئے میں نائیت پہ تو سپریم کورٹ کیوں اس پہ چلاتی کیوں نہیں ہے میرا خیال ہے بڑا ان کے لئے بڑا ان کے لئے مشکل ایک طرح کی ہوئی ایک طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی انڈویویوال کوئی جاج کا مسئلہ نہیں ہے یہ پھر اوورال ایک پوری سپریم کورٹ اس کے بلڈر میں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک طرف آرمی چیف یہ تقریر کرتے ہیں انہوں نے کی بھی کہی دفعہ کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے بینیفیٹ او دا ڈاؤٹ وغیرہ جو دیا گیا تو ان کا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے شاید ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کو مشکلات آ رہی ہیں اور ڈیلے ہو رہی ہیں ان کے پرسیکویشن نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے لوگوں کے حوصلے بڑھے ہیں یہ ان کی میں کہہ رہا ہوں جو ان کی طرف اسٹیبیشمنٹ کی طرف دوسری سائیڈ یہ جو پولٹیکل سائیڈ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آج وہ جو ملٹری ٹرائل کے حق میں دے دیتے ہیں وہ ڈرے ہوئے اس بعد سے آپ کی عدالت کہ کل آپ کے دس سال بعد پانچ سال بعد ایون سو سال بعد اب یہ فیصلے بعض زباں نکل آتے آپ کے لیکسی بن جاتے کہ آپ تو وہ جارج ہیں جنہوں نے یہاں پر ملٹری کوڈز کو لیکن انڈیفرنٹی لٹکاتا نہیں سکتا ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے وہ کیوں لٹکا رہے ہیں میں اس کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب کے اور قاضی صاحب پہ تو زیادہ بلڈان ہوگا ابھی انہوں نے بھٹو صاحب والے کیس کو وہ کیا ہے انہوں نے ری اوپن کر کے فیصلہ دیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں تو شاید ان سے خوش نہیں ہوں گے وہ مختلف ہے جن کے ساتھ ہوا وہ بھی گزر گئے جو کرنے والے تھے وہ بھی گزر گئے یہاں پہ سارے ہی آئی ہیں لیکن جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو کوئی نہ ججز کر رہے تھے بھٹو صاحب والا فیصلہ یا دیگر فیصلے ہو رہے تھے تو اس وقت وہاں سے بڑی بڑی سزا عمران خان صاحب کا بھی ہو ان پہ بھی کیسز سنے بن رہے ہیں شامد قریش صاحب پہ بھی ہیں چار پہ بھی ہیں اور بڑے بڑے آئی پروفائل کیسز ہیں ان پہ بن رہے ہیں فوج اگر ان کو کل وہاں پہ ٹرائل کرتی ہے اس پہ ملٹری کورٹس میں تو سارا بڑھا تھا سپریم کورٹ پہ آگیا وہ ٹرائل تو اسپیسفک وہ بہت رہے تھے اب اس کی ریب پر ان کی بات سے مجھے بات ہے ہی کہ اگر خانصہ باہر آ جاتے ہیں بیلز ہو جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتے ہیں اس پہ آپ کی بھی اچھی انڈسٹیننگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی سب کچھ کیا تاب اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی ان سے کہ یہ اب ختم ہوگی بھی بات چیتا ہے تو کوئی اب آسرا و آسرا بھی نہیں ہے نہ ان کے ازمانڈیٹ ہے نہ آسرا ہے نہ دیار انٹریسٹی نمبر وان نمبر ٹو ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ پکڑتے جائیں گے can they afford not to talk of course they actually ان کی affordability میں دیکھیں آپ کو clarity دیکھیں آپ نے مجھے بتایا ہے کس کھاتے کے تحت MQM London کو آپ نے بہنگ کی ہے what was the reason آپ نے تاری کے لبیک کو کیونکہ چھویں گم نہیں کھاتے اور جینز نہیں پہنتے وہ تو ملک دشمن بھی نہیں ہیں ادریہ دشمن بھی نہیں ہیں فوج دشمن بھی نہیں ان کو فورت ریڈول میں ڈالاوا ہے کیونکہ وہ ٹوپی پہنتے ہیں ان کی داڑھی ہے وہ چھل آگے بھی سمیتے ہیں where are we heading کیا ہو رہا ہے توفظل قادی صاحب اگرہ نے پوری میوٹنی کی بات کی تھی کہا تک جنرل نگول ٹالو جی کر دو صاحب ہی وہ line cross کر گئے ملک چلے گئے نا دنیا سے اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دا ساتھ آگے جا کے وہی کام کیے آپ اپنی سیاست کے لیے ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں ایک دوسرا دیکھیں بہت important ہے یہ سمجھنا کہ اس ملک کے اندر کی ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا چھے کو نو نو کو چھے کرنا بن نہیں کریں گے یہی ایک پاکستان کی سب سے بڑی root cause ہے جس کی ویسے پاکستان عدالتوں کا اللہ عبدیاء کا conflict ہے establishment کے ساتھ دیکھیں یہاں تو اپنی مرضی ہے آپ ادھر بات کریں وہ آپ ادھر بلا لیں گے ادھر بات کریں گے وہ کوئی اور آپ کو بلا لے گا یہاں کوئی rule of law تو نہیں ہے آئین و قانون یہاں ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ مجھے جس کیس میں بلایا ہے اس کیس کا سرپیر بھی پتا مجھے بلایا کس لیے مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے گناہ گیا کیا ہے مجھے وہ بھی نہیں پتا میں نے کس کی بلزتی کیا ہے مجھے وہ بھی نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن آپ کی مرضی ہے مجھے ایک بات بتائیں وہ کہتے ہیں جب دو انسٹیوشن سا کانفلکٹ ہو جائے تو تین طریقے ہیں سوئے ٹھیک کرنے کے چاہے انسٹیوشن ہو چاہے انڈیویجولز ہو یا آپ بیٹھ کے اپنے معاملات سیدھا کر لیں یا جو اپنے آپ کو زیادہ تگرہ سمجھتا ہے وہ دوسرے کو سیدھا کر لیں اور جب وہ ناکام ہو جائے تو پھر خود سیدھا ہو جائے یہاں پہ کونسا فارمیلہ چلے گا دیکھیں مالک یہ سپریم کورٹ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں سیویلینز کا ٹرائل جائز ہے یہ کیسے کر سکتی ہے دیکھیں جس عدالت کے انڈر ساری عدالتیں آتی ہوں وہ یہ کہے کہ نہیں ان عدالتوں میں آپ ٹرائل نہ کریں اس عدالت میں کریں جو خصوصی عدالت ہے جو آمی اکٹ کے تحت عدالت ہے تو یہ نگیشن ہوگی کہ اس کی اپیل تو ہمارے پاس ہی آئے گی ہائی کورٹ میں آئے گی اور سارا آئے گا وہ تو کہتے ہیں پہلٹ اوبرسائی تو ہے ہماری پر ڈیٹس ایشو میں تو ٹیکنکل ہے پر ڈیٹس ایڈ دیکھیں نائنٹی ایڈ میں نائنٹی ایڈ میں میں نے میں نے نائنٹی ایڈ میں جب امرجنسی لگی تھی سندھ کے اندر فیصل کہتے ہیں کوئی کسی سے باتچیت نہیں کرے گا کسی پر پریشر نہیں ہے آپ کے نزدیک پریشر ہے یا نہیں ہے پریشر اگر میرے خیال میں تو پریشر ہو ہے پریشر ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے اس معاملے میں پریشر وہ ویڈن فیل کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ میں واقعات ہوئے ہیں کچھ یہ ان کو ہمیں غیر سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی جج کے کمرے ماسٹر بیٹھ کے میں جو ہے آپ نے کیمرہ فٹ کیا ہوا اب مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ کیمرہ فٹ ہوا ہے تو کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلے کورٹ روم میں کہیں اور آپ نے وہ کر لی اس کی ریکارڈ نہیں نہیں یہ یہ چیزیں تو ہیں میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا معاملہ سیدھا ہوگا یا کانفلک کے پارٹنرز میں ایک آدھے کو سیدھا کرنا پڑے گا دیکھیں مالک آپ ہی کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا اور بھی جگہ پہ کہ دیکھیں اس وقت جو ہے ایک کشیدگی ہے ٹینشن ہے سخت وہ ہے between پی ٹی آئی اور دی اسٹیبلشمنٹ اب ساری نظریں اس کی وجہ سے ساری کیونکہ حکومت کہیں اگزسٹی نہیں کرتی میرے لکھتے نظر سے ساری جو اس وقت نظریں ہیں وہ یہ کہ جوڈیشری کا پڑڑا کس طرف ہوتا ہے جس طرف جوڈیشری کا پڑڑا گھرے گا وہ پاور فول ہو جائے فیصل آپ کچھ کر رہے تھے دیکھیں مزید صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے کسی کے بیڈروم میں کیمرہ لگانا بہت بڑا گناہ بھی ہے سزا بھی ہونی چاہیے بہت کچھ ٹھیک ہے لیکن جب عدالتیں بیڈروم کے بیڈ پہ چلی جائیں اور نکاح کے فیصلے کرتے اور وہ بھی پرانے ایکس حزبنٹ کی گواہی کو مان لے جو بے شرم آدمی ایکس وائف سے پرانی بیوی سے فائدے بھی لیتا رہا کروڑا اپے گا تو کدھر کھنے ہیں آپ ایک کہہ رہا ہے میرے بیڈروم میں لگا دیا کیمرہ دوسرا کہہ رہا ہے میرے بیڈ پہ لگا دیا اس کا فیصلہ آپ نے کر دیا پہ آپ کس تک پتہ دعا عورت کی گواہی ایک آدمی اور عورت کا نکاح پبلک نے کسی دعا کے آدیا میرا نکاح ہے یہ تو اللہ تعدہ نے شیل دیوی ہے آپ کہہ رہے نہیں جو ایکس حضبند ہے جو بے شرم بے آدمی جو آپریٹ کرتے ہیں ایسے گانگز ہیں آپ پتہ ہے نی گانگز آپریٹ کرتے ہیں ایکس وائف اور ایکس حضبند شادیاں بھی کراتے ہیں طلاقے بھی کراتے ہیں پھر شادی کر دیتے ہیں کہہ نہیں کلتے ہیں یہ تو آپ سپیسپیکس پرام کیا کہا سکتے ہیں نہیں میں چچی بات کر رہا ہوں نا پرابلم یہ ہے کہ سر آپ لوگ پھر کل اس چیز کے میں بازر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سوشل میڈیا کیمپین کو جسٹس بابر نے روکا بہت اچھا کام کیا کنڈین کرتے ہیں گھٹیا کیمپین کو پر اپنی ذات پہ آیا تو آپ نے کیا پاکستانی کو لیکن نہیں کیا ہماری ماں جو جنیا میں نہیں اتبب ہو رہا تھا تب کیوں نہیں کیا میں نے آنے کیا جو میں نے وہی فارمولا دیا یا معاملہ سیدھا کر لیں یا ایک دوسرے سے کوئی ایک دوسرے کو سیدھا کر لیں یا معاملہ سیدھا ہوتا نظر آتا روف کہ ایک عادے کو سیدھا ہونا پڑے گا میرے نہیں خیال ہے معاملہ جلدے سیدھا نظر آ رہا ہے جو حالات ہیں اس وقت جو آپ کی گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ اگل دو تین سال میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوں گی یا کوئی سینیٹی ویل بی پرویرڈ یا ریسٹورڈ وہ مجھے نہیں لگتا اس کی رہی سے نہیں لگتا شاہ صدان نے پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ چلے آپ کیوں کو بہت شکریہ میرا تو خیال تھا میں کسی موڈ پر پروگرام ختم کروں لیکن ابھی لگ نہیں رہا ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آپ اور ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ